موسیقی کجیندر اپنے پروہ جنمن میں راجہ تھا اندردیمنا نام کا اندردیمنا راجہ جو پوجہ کرتا تھا بھکتی کرتا تھا اپاس نہ کرتا تھا وہ پردرشن کے لیے کرتا تھا انگیرہ روشی جب آئے وہاں پر روشی آئے تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ بہت اچھا لیکن اس کا فوکس الگ ہے پردرشن کے لیے بھکتی ہو سکتی شاپ دیا کہ تم ہاتھی بن جاؤگے تو وہ اندردیمنا راجہ ہاتھی گجیندر بن کر آیا لیکن اگلے جنم میں جو منتر تھے وہ تھے یہ بھی کہوں شریر چھوٹ جاتا ہے من، بدھی، جد، آنکار تو وہی رہتے ہیں اور وہ سنسکار ساتھ میں چلتے ہیں پشیم کی یونیورسٹیز میں لیبوریٹریز میں یہ سب سنشوڈن ہو رہے ہیں اور ان سے یہ پتہ بھی چلتا ہے بہت انٹریسٹنگ ریسرچ پیپر پڑھا پشیم یونی میں بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ پشیم یونی بھوگ یونی ہے وہ صحیح بات ہے لیکن وہ بھی ہے کرم کا پرینام تو اس میں بھوگ یونی میں بھی جو بھوگ ملتے ہیں وہ پیچھلے کرموں کے حساب سے ملتے ہیں سمجھ لیجی ایک ڈاگ ہے شوان پیٹ پالتو کتہ یا پیٹ نہیں پہلے کتہ سمجھ لو جنرل اس میں دو پرکار ہو سکتے ہیں براڈ ڈیویشن میں ایک تو یہ جیواتما ایک کوشی جیو سے سیمپل سے دھرے 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 ایوالو ہو کر کے پہلی بار وہ شوان یونی میں آیا ہے اور آگے کی یاترہ کر کے پھر جب سریشتھ میں پہنچے گا تو منوشی بنے گا وہ ایک پہلا ایک کارن ارطات اس کے پیچھلے کوئی کرمہ نہیں ہے منوشی یونی میں کیے ہوئے وہ کیول سریشتھی کے نیم کے انسار ایوال ہوتے ہوئے ڈاگ بنا ہے قدرتی روپ سے اور دوسرا ایک ایسا ہے کہ جو پہلے منوشی تھا منوشی کی یونی پرماتما نے اسے دی ایک wonderful opportunity دی لیکن منوشی رہ کر کے اس نے کرم شوان سے بھی بتر کی اور وہ منوشی یونی کے کوکرموں کی سزا بھگتنے کے لیے پھل بھگتنے کے لیے وہ شوان یونی میں گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دو پرکار کے ہوتے ہیں broadly پھر اس میں permutations, combinations and complications بہت ہو سکتے ہیں لیکن ایک درستان کے روپے آپ چندن کرنا سکتے ہیں جو کیول evolve ہو کے شوان بنا ہے اس کا جیون اس کی جو سویدہ کچھ ہلک ہوگی وہ بالکل جنگل میں یا تو کہیں پر اپنے آپ جیون ویتید کرتا ہوگا کسی کے ساتھ اس کا رنانو بند دکھائی نہیں پڑے گا ادھیک تر یہ جو پیٹ ڈاگ بن کے آتے ہیں وہ کہیں فل بھگتنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس لیے ان کی ٹریٹمنٹ بھی دیکھو ایک ہے محلے کا کتہ گلی کا کتہ چھوٹا جو جھوٹے بچی کچی روٹی ہیں وہ اٹکیاں سب کھاتا ہے ڈنڈے کھاتا ہے ادھر سے ادھر گھومتے رہتا ہے اور کئی لوگوں کے پیٹ سامانیہ گریب منوشہ کو جو سکھ نہ ملے وہ ادھر کتے کو ملتا ہے اس کے لیے ائر کنڈیشن کمرہ ہو اس کے لیے سپیشل سرونٹ تو وک اڈاگ اس کا دیان رکھنے کے لیے ہر ہفتے ویٹ ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس اس کی ویزٹ ہو بقاعدہ اس کو شیمپو سے نہ لائے جائے میں نے سب سنا آئیے اس کی بھی ہیر سٹائلنگ ہو کتے کے لیے اتنا تو اس کا عرض تھا اس نے کچھ کرمیں ایسے کیے ہوں گے کہ یہ ہو نہیں میں آنا پڑا لیکن وہاں بھی اس نے کچھ اچھے کرم کیے ہوں گے تو یہ سب لکشریز مل رہی ہیں کبھی اس کو کوئی ڈانٹے نہیں گھر کے بچے کو ڈانٹے لیکن اس کو نہیں ڈانٹے کوئی اور سب لوگ ایسے اٹھا اٹھا کے ہی گھومتے رہے اس کو گرم کی تھیوری بہت انٹریسٹنگ ہے کیسے آیا وہ اور اس عوستہ میں پریہ سوجانوں یاد رکھنا کہ اسے پیچھلے جنم کے سانسکار یاد ہوتے ہیں اس لئے آپ کہتے ہو کہ this is very sharp وہ سمجھ جاتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے یہ اٹیچمنٹ نیرمان کر لیتا ہے کیسے کرتا ہے کچھ رنانوبند کے لئے آیا ہے وہ ہو سکے تب تک بچ کے رہے نہ لانا مت یہ سب اندر کیونکہ آپ بھی رنانوبند کر رہے ہو پھر اس میں نئے کرمک کھڑے کر رہے ہو پڑنا مت اس جنجٹ میں کبھی دوسروں کا دیکھ کے ہی سیکھ جاؤ کہ یہ سب جنجٹ میں پڑنے جیسا نہیں ہے اس میں اور بھی تر اتروں گا تو شاسر میں تو ایسا کہا ہے مہابہرات میں بشم کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ سب ہو نا اس گھر کا بھوجن بھی نہیں کھانا چاہیے اتنا ہی نہیں دیوتا لوگ بھی نہیں آرگتے اس گھر میں پتر لوگ بھی آرگتے نہیں ہیں شوان جو ہے وہ دہلیس کے باہر ہی رہنا چاہیے کبھی بھی اندر نہیں آنا چاہیے میں نے تو دیکھا ہے کچھ لوگ ساتھ میں بستر پر لے کے سوتے پتہ نہیں کتنے رنانوبند کھڑے کرتے ہوں گے وہ لوگ وہ شاید اپنے دوسرے جنموں کی تیاری کر رہے ہیں میں شاسر کے آدھار پر کہوں اس میں میرا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہے بھگی کو بھولا رہے بی بی یہ بندن مت کھڑے کرو ایسے رنانوبند ایسے ہی بہت کرم پر بھگتنے کے پڑے ہیں اور ادھکاں نیرمان کریں ہو سکے اتنا دور رہے I am not against pets شاستر کہتا ہے ان کو ان کا ادھکار ہے دے دو ان کی روٹی لیکن وہ دہلیج کے باہر رہے وہ کبھی گھر میں نہ آنے چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھے ادھیاتمیک درشتی سے اور اپنی جو شاستر کی درشتی سے گھر کے اندر یہ سب پرانی کو رکھنا وہ اچھی بات نہیں ہے coming back to the point گھجیندر کو پراجنمن یا نشکشتام پورو جنموں میں جو سیکھا تھا اور یہ بھی scientifically proven ہے یہ سنسکار آتے ہیں جنم جنمانتر تک آتے ہیں منتر کی آرادنا بھی اس لیے کرنی ہے پریس و جنو اس میں منتر کی مہیں ایک ایک شلوک میں کتنا ہم گہرائی تک جائے تو کتنی ساری باتیں پرگٹ ہوتی ہیں نکل کا منشعہ ہیں ہم پگوان کی گھرپا سے سنسکاری پریوار میں ہیں ہم اشور کی اور ادھیک گھرپا ہوئی تو یہ شاستروں کا مہا پوروشوں کا ستسنگ پرابتہ ہوا ہے تو یہ opportunity کا سریشت اپیوک کر لیں منتر کی آرادنا شروع کریں جیسے بھی کرموں ہوں گے جس طرح سے جیون کی یاترہ ہوگی پرماتما سے میں پرارثنا کروں ویاسپیٹ سے آشیروادہ جیکادہ شریپورشوت تماماس کی ہے کہ اتر اتر پرگٹی ہو جنم میں بھی لیکن جہاں بھی جائیں گے یہ منتر کی ارجہ ہمارے ساتھ آئے گی اور کب کونسی چیلینج کو سول کرنے کے لیے وہ منتر کا آدھار ہمیں مل جائے اور ہم سمسیہ سے باہر آ جائیں پرک جنمن یا نشکشتام جندر نے یہ منتر کا جب کیا ہے اوم نمو بھگواتے تسمی یتے تک چیدات مکم پرشایا دبی جایا پریشایا بھی دیمہی پرک جندر کی ستتی سنی سرداش جی بہت سندر پد لکھتے ہیں دواری کا میں شبد گیو پربو آئے آدھے نام دوڑے پربو سروبر کے تٹ پر آ کر کھڑے رہے جندر نے دیکھا میری پکار سن کر پربو پدھا رہے ہیں انتکرن میں بہاو پرگٹ ہوا پرماتما نے تو اپنا کرتویہ نبھایا اب میرا کرتویہ ہے مجھے پربو کے چرنوں میں کچھ بھیٹ ارپن کرنی چاہیے یہی تو کرٹس ہی ہے انہوں نے میرے لیے کچھ کیا تو میں پربو کو کیا ارپن کروں سروبر میں آس پاس درشتی کی ایک سندر کمل کا پشپ تھا سند سے لے کر کے پشپ پرماتما کو ارپن کیا پربو نے پشپ کا سویکار کیا سند پکڑ کر گجندر کو کھینچا ساتھ میں وہ مگرمچ بھی کھینچا چلا آیا وہیں کا وہیں اسی سمائے مگرمچ کو چیر ڈالا مکتی دے دی اور گجندر کو بعد میں جب سمائے یوگیا ہوا تب گجندر کو مکتی ملی کچھ لوگوں نے پرشن پوچھا کمال ہے یہ بھکتی گجندر نے کی اور مکتی گراہ کو پہلے مل گئی وہ گراہ جس نے گجندر کا پیر پکڑا تھا اسے پہلے مکتی اور بھکتی جس نے کی برماتما کو جس نے پکارا اس کو بعد میں ایک کیسے ہو سکتا ہے بہت درسندر دیا کہ یہی تو پربو کی کرپا ہے پربو کہتے ہیں کہ میرے بھکت کو تو میں یوگیا سمائے پر مکتی دیتا ہوں لیکن میرے بھکت کے جو پیر پکڑتا ہے اسے تو پہلے مکتی دے دیتا ہوں اس لئے سنت نے بڑا سندر کہا ہے کہ اے رے پاپی پاپ کر پاپ کرے گتی ہوئے اے رے پاپی دھیان سے سننا اے رے پاپی پاپ کر پاپ کرے گتی ہوئے جو تُو پاپ کرے نہیں تو نرک ملے گو توئے کنفیزنگ ہے نا یہ کیا بات ہوئے اے رے پاپی پاپ کر پاپ کرے گتی ہوئے اتنا ہی نہیں جو تُو پاپ کرے نہیں تو نرک ملے گو توئے ہم تو سنتے ہیں کہ پاپ کرے اس کو نرک ملتا ہے تو پاپ کرے نہیں تو نرک ملے گو توئے یہاں شبدوں کا کھیل بڑا سندر ہے پوری پرسنگ کا جو سندیش ہے وہ ہے پاپ کو توڑنا اور اس دوہے میں بھی یہی کرنا ہے پاپ جو شبد ہے نا اس کو توڑو اے رے پاپی پاپ کر اب پاپ کو توڑو تو پا پکڑ اے رے پاپی پا پکڑ پا پکڑے گتی ہوئے اے پاپی کسی مہا پوروش کے چرن پکڑ لے کسی کی شرن میں جا اور یہ سمرپن یہ دی تُو کرے گا آشرے کسی کا لے گا تو گتی ہوئے جو تُو پا پکڑے نہیں یدی تُو کسی کی شرن نہیں لے گا کسی مہا پوروش کے چرن نہیں پکڑے گا تو نرک ملے گو تو موسیقی 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 موسیقی